موسیقی اپنے اپنے برچس کی لڑائی چل رہی ہے لیکن ایسے میں وہ ایک مقصد بھول گئی ہیں دوزار چودہ میں جب بی جی پی جیت کر آئی تھی تو کہیں نہ کہیں بوزنوں میں ایک آواز اٹھتی جو اگلے لوگ سواہ الیکشن ہوں گے اس میں کہیں نہ کہیں بی جی پی کو روکا جائے گا لیکن جس طریقے سے یہ پارٹیاں تمام آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں بی جی پی کا راستہ جو ہے وہ کلیر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بی جی پی کا اپنا ہر لوگ سواہ میں ایک کور ووٹ ہے دو سے دھائی لاکھ اور وہ بوٹ چاہیں بی جی پی ہارے یا جیتے وہ کور ووٹ ان کو پڑتا ہی پڑتا ہے ایسے میں سیسیویشن یہ پیدا ہوگی کہ جو تمام چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ بوٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں گی اور کہیں نہ کہیں بی جی پی کا راستہ ساف ہوتا جائے گا اور اسی کی چرچہ کرنے کے لیے آج میرے ساتھ جائے بھگوان جاٹب جی موجود ہیں شوشل ورکر ہیں اور ایک لمبے سمیسے شوشل مومنٹ کو چلاتے آ رہے ہیں چا تمام لوگوں نے جائے بھگوان جاٹب سے سلحہ لے کر ہی کوئی نہ کوئی کام آگے کیا ہے وہ بات اور ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے دور کسی اور کا ہے لیکن ایسے میں بھی جائے بھگوان جاٹب آج بھی کھڑے ہوئے ہیں آج بات کریں گے راجیتک چرچہ کی دلی میں آخر کیا ہونے والا ہے سر کیا کہیں گے دلی میں کیا ہونے والا ہے جس طریقے سے تمام پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں تمام پارٹیاں ہیں چاہے وہ اشوگ بھارتی کی جنزمان پارٹی ہو چاہے دلی ڈ کیا کہیں گے ان کے لیے دیکھیں بھاج اپا کانگریس اور دلی میں آپ پارٹی کا کچھ ورچس ہوئے یہاں تین ہی پارٹی ہیں جو باقی پارٹیاں لڑنے کی بات کر رہی ہیں یہ سب بکواس ہے ان لوگوں نے پانچ سال تک جو ہر جیب میں پارٹی بنائے گھوم رہے ہیں ان لوگوں نے پانچ سال تک کوئی مدہ اٹھایا جس پارٹی کے پاس بدہ نہیں وہ لوگوں کو مورک بنا رہی ہے اور اس میں سماج کا نقصان کر رہی ہیں جن لوگوں کو یہی نہیں پتا کرنا کیا ہے دیش کہاں جا رہا ہے سماج کہاں جا رہا ہے کانسپریسی کیا ہو رہی ہے اس دیش میں گریب لوگوں کو کیسے ستایا جا رہا ہے کروڑوں لوگ بھوکے پیٹس ہوتے ہیں دو ٹائم کا بھوجہ لوگوں کو نہیں ہے اس دیش میں کپوشن بیائیس پرسنٹ ہے ایجوکیشن کا اسٹنڈرڈ اتنا خراب ہے جس کا کوئی حساب نہیں لیکن کسی بھی پارٹی نے جو یہ ککر مرگ کی طرح سے باہر بہو نکالتے ہیں اور اس سمیہ پہ آپیں ٹائی ٹائی کرنے لگتے ہیں ان لوگوں کا مطلب اپنی ایمیج کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے اس طرح کی کوشش سے کبھی ایمیج نہیں بڑھتی ایمیج بڑھتی ہے کام سے جو کام دکھائے گا لوگوں کے جنگلتہ کے دل میں سمائے گا وہی آدمی آگے بڑھے گا وہی پارٹی آگے بڑھے گی جیب بڑھان جی ایک سوال ہے جس طرح سے ڈلی ڈیمیوکرٹیک ایلائنس ہے جس کے سہیوچا کچھ اشوکا گیانی جی ہے اور ڈلی ڈیمیوکرٹیک ایلائنس نے جو ہے پچھلے دو تین سالوں سے ڈھیکے داری کے برد ایک پرکریہ شروع کی ہوئی ہے اور جس طریقے سے آپ ڈیمیوکرٹیک ایلائنس ہو چاہے ڈیمیوکرٹیک ایلائنس ہو چاہے سبھی بیواغوں میں جو ہے بہجن سماج کے لوگ زیادہ ہیں ڈیمیوکرٹیک ایلائنس ہو چاہے وہ ڈیمیوکرٹیک ایلائنس ہو چاہے ہیں نہیں ہیں دیکھئے اسوک اگیانی جی نے جو آندولن شروع کیا وہ آندولن بھی تو ٹھیک سے چلائے ہوتے اگیانی جی کا جو مدہ ہے وہ بہت بڑیا مدہ ہے گریب آدمی پسرا ہے ٹھیکے داری پہ اس کو منموم ویج بھی نہیں ملتا تو ہو گیا رہا ہے جب منموم ویج بھی نہیں ملتا تو کسی نے کون سا آندولن کیا کہ یہ آواز اٹھانے ادھر ادھر گھوم لو چھوٹے موٹی میٹنگ کر لو یہ ایک ماحول بنانے کے لیے تو ٹھیک ہے جروری ہے لیکن جب تک مدہ لے کے آپ جد و جہ نہیں کریں گے سرکار سے نہیں بڑیں گے سرکار ان کی بات نہیں سنے گی اور یہ جو ٹھیکے داری کا مدہ ہے یہ اس دیس کو گریبی کی طرف دھکیل رہا ہے اگیانی جی بات ہے پر یہ پارٹی کب بڑھائیں کس نے بڑھائیں ہم لوگ کو تو معلوم نہیں یا کسی دیس کو دلی کے کسی واسی کو معلوم نہیں ہے کہ کوئی پارٹی بنی ہے پیپل پارٹی ہے جو بھی نام دیا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کو یدی پارٹی کھڑی کرنی تھی تو اس کو کہیں اچھے لیول پہ اچھی بٹیں گے لے لے کر کے پورا لوگوں کا جنمت اکھٹا کرنا تھا تب اس پارٹی کی بٹیں گے لیکن پارٹی کیلئے کتنا پھن چاہیے چناؤ لڑنے کیلئے کتنا پیسہ چاہیے ایسے ہی لوگ یوں ہی کھڑے کر کے مجاک بنا رہے ہیں اور سماج کو بلکہ آگے بڑھانے کی وجہ ان پیچھے کھیسے ہیں جو لوگ تھوڑی بہت جن کی عارتی کی استیدی صدری ہے ان کو چناؤ لڑکے ان کو بھی گریب بنا دیتے ہیں وہ بھی استیدی میں آ جاتے ہیں کہ ان کے بعد دو دو روٹی چل رہی تھی وہ دو روٹی بھی ہاتھ سے چھننے لگتی ہیں تو میرا ان سب جیسے ہی پارٹیوں سے جتنے بھی یہ دلی میں ککر کی طرح سے یہ لوگوں میں ہیں ان لوگوں کو مجھے مجھے یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے سماج میں ایک آگرتہ پیدا کریں مدے سماج میں لے کر آئیں چاہے وہ دلیت کا مدہ ہو یا انج گریب کا یا پشری جاتی کا یا مانیٹی کا ان مدوں کو سب کو ملا کر کے ایک جگہ اکھٹے ہو کر کے لڑے اور جب تک ماہول نہیں بن جائے تب تک چونہ ہمیں اترنا نہیں چاہیے یہ کوئی دو سو بوڑ لے جائے کوئی پانسو لے جائے کوئی ہزار بوڑ لے جائے اسے کیا مہم مجاک ہے یہ تو اور کئی بار اپنا کنڈیٹ اچھا کہیں بھی ہو وہ ہار بھی سکتا ہے تو ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے ماہول کریئٹ کریں جب آپ کے پاس ایسا لگے کہ 50% ماہول آپ کے فیور میں ہیں تو جناب کے لیے اتاری آدھیں آپ کام کچھ کیے نہیں لوگوں کو زندہ جگہ ہے نہیں لوگوں کو بیچ میں گئے نہیں اور پارڈی اٹھا لیتا چاہیے وہ کوئی بھی پارڈی ہو بہت میں اسو گیانی کی بات ہی نہیں کر رہا میں ان سب جتنے بڑائیں بیٹھے ہیں جائے بھگوان جاتا ہوں نہیں پارڈی بنا سکتا لیکن میں جانتا ہوں پارڈی بنانا کوئی معاملی بات ہے اس کے لیے کتنا روپاہ چاہیے اس کو سوچ سمجھ کر کے لوگ قدم اٹھانا چاہیے اور میری یہ صلاح ہے کہ یدی کوئی پارڈی کوئی آدمی اس طرح کا دل بنا کے چلنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے چلائے سماج کے مدے اٹھائے لیکن پانچ سال کچھ کر کے تو دکھائے دس پندرے دن گھوم لو مہینہ گھوم کر کے بتا دو ہماری پارٹی ہماری پارٹی اور جب وہ دکھاتے ہیں کاڑ تب پتہ لگتا ہے کہ انہوں کوئی پارٹی گٹھت کی ہے یہ کوئی بات ہوئی یہ تو بینہ بات کے مجاک کرتے ہیں ایسا مجاک ہمیں پسند نہیں ہمیں ہے کہ پہلے ماہ اور بنا جس طرح میں مہا جی اور ملائم جی ایک ساتھ ہو گئے اور کافی دوریاں انہوں نے مٹا دیئے ہیں آج بیس پچیس سال کے بعد وہ دونوں لوگ ایک ساتھ نظر آئے اس ٹیٹے تو کیا کہیں گے اس کے لئے کیا بیجے پی اتر پردیس میں ہار رہی ہے دیکھئے جو مہا گٹ بندن منایا ہے جو یو پی میں ان لوگوں نے کم سے کم تین پارٹیوں نے حجید سی کی پارٹی مہا عبتی کی پارٹی ملائم سنگی پارٹی جس کے اخلے صدیق سے ان لوگوں نے ایک اچھا میسیج دے کر کے یو پی کو ایک اچھی رہ بتائی ہے اور ان لوگوں کو جو دلیت ہیں پچھڑے ہیں اخلیت کے لوگ ہیں یدی موقع بنا اور یہ ماحول جو پچیس سال پہلے تھا یدی وہ برابر چلتا تو آج دلیتوں کا یا پچھڑی جاتی کا کوئی نہ کوئی پردان منتری ہوتا آج یہ حیثیتی نہیں ہوتی لیکن جو جھگڑے میں کوئی پیدا کرنے والے تھے جو جھگڑا کرانے والے تھے وہ آرے سر بی جی پی تھے کوئی جھگڑا خاص نہیں تھا وہ جھگڑا ان لوگوں پیدا کیا ہوا تھا کہ ملائم سنگ اور مائی وطی آپس میں لڑ جائے بھیڑ جائے ان لوگوں کے الگ الگ حصے داری ہو جائے تو وہ راج کریں وہ اس میں سکس سرے میرا یہ ماننا ہے کہ یدی دلیت پیشڑار اخلیت کے لوگ واپس میں مل جائے تو اس دیس میں ہمیشہ ان کی سرکار اور میرا ماننا یہ ہے کہ یدی ان لوگوں کی سرکار بنے گی تب ہی دیس میں گریب کے لیے مزدور کے لیے دلیتوں کے لیے پیشڑے کے لیے اخلیت کے لیے انصاف ہو سکے گا نہیں تو جو لوگ یہ پونجی پتی پیسے والے لوگ آج کی تاریخ میں جو پیسے کی بھرمار ہو رہی ہے یہی لوگ آتے رہیں گے اور یہ لوگ اپنی منمرجی چلاتے رہیں گے اور اس دیس کا بیڑا گرک ہو کے رہے گا کوئی روک نہیں سکتا اس دیس میں جب تک وہ سوچ کے آدمی نہیں ہوں جو سمانتہ کی بات کرتا ہے بیجے بھی یہ سمرستہ کی بات کرتی ہے سمرستہ کیا ہوتا ہے سمانتہ کی بات کرنی چاہیے کہ اس دیس میں سمانتہ آئے جو لوگ پیچھے رہ گئے چاہیے وہ کسی جادی درب کے ان سب کے لیے کام ہونا چاہیے اور ان کو آگے لانے کے لیے ان کے لیے یوجنہ بننے چاہیے ایمانداری سے ان کے ساتھ ہونا چاہیے یہاں گھرنا پہلانے کا کام ہو رہا ہے سماج کو لڑانے کا کام ہو رہا ہے یہ کوئی مجا گئے آج یہ سب کو معلوم ہے بی جے پی اور کانگریس پارٹی دونوں ایک ہیں دونوں کا کنٹرول ہے یدی بی جے پی کا کنٹرول کانگریس پہ نہیں ہوتا تو یو پی میں کانگریس اس مہا گھٹ بندن کے ساتھ ہوتی ان کا جھگڑا میری یہی ہے کیونکہ ان کو جو رسس ہے وہ بی جے پی کو بھی چلاتا ہے کانگریس کو بھی چلاتا ہے یہ سب کو جگ جائر ہے یہ سمجھوتے ہیں جو کانگریس نے نہیں کیے وہ اس لیے نہیں کیے کہ بھئی یا تو تم آگے یا ہم آئے ہم یا تم تیسرا یدی کوئی یہ مہا کبڑون میں کوئی پچھلی جاتی کا ہے یا دلی سماس سے یا مائنٹی سے یا دی سبتہ میں آگے کابیج ہوگا تو یہ ہم لوگوں کو پھر اوبر دیں گے ان کی ایسی باننا ہے اس لیے وہ کام دے رہے میرا یہ ماننا ہے آپ یہ دیکھیں بی جے پی کے راج میں کتنے گھوٹالے ہو رہے یہ کہتا ہے کوئی گھوٹالہ نہیں اورے گھوٹالے تو آنے نہیں دیتے نا سامنے سارے اخبار تم نے خرید گا رکھے ہوئے تو بی جوانے میں بہت گھوٹالے ہوئے ہیں یوٹیوب پر آئے پندرے گھوٹالے ایک پورا یوٹیوب چینل پورا دکھا رہا تھا کہ یہ پندرے گھوٹالے ہیں ایک طرف سے گھن کے بتایا کہ ان کی آنکھیں بند ہیں انہوں نے پڑھے یہ پندرے گھوٹالے ہیں وہ کہتا ہے ہمارا کوئی گھوٹالے ہوا کیسے نہیں سوشل میڈیا پڑھی ہے کتنے گھوٹالے ہیں سر بوٹروں کے لیے میسیز بوٹروں کے لیے کی باؤچن سماج کے تمام بوٹر دلی اور تمام بھارت میں ہیں تو ان بوٹروں کے لیے کیا کہیں گے اور وہ کیا ہدایت بڑھتے ہیں بوٹ دینے سے پہلے میں بوٹروں سے تو یہ آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک اس اسطح سے اس چناؤ سے اس بیورو کیسی میں ہوں چاہے لوگوں عدالتوں میں ہوں ججی جو چاہے وہ ایم پی ایم ایل ای جب تک اس دیش سے برامنوں کو الگ نہیں کیا جائے گا اس دیش کی بوستہ سے الگ نہیں کیا جائے گا تب تک اس دیش کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے یہ برامن جو برامن واد جو ہے یہ اس دیش کو اب اٹھا کر کر رہے گا وہی کارن ہے کہ آج اس دیش میں برامن واد جو بیورسہ ہوگی برامن وادی جو بیورسہ ہے اس کی وجہ سے پورے دیش میں جو اچکرے چل رہا ہے یہ برامن وادی ویوستہ کے قارن چل رہا ہے آپ اس برامن کو لوگ سباہ میں جانے سے روکیں میرا لوگوں سے انرود ہے کہ جہاں بھی چناؤں ہو رہا ہے کسی بھی پارٹی کے کسی بھی بڑھیاں بھی دوار کو چن دیں لیکن برامن کو پارلیمنٹ ہاؤس میں نہ جانے دیں یدی یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے سے رک گیا تو اس دیس کا کافی حد تک بھلا ہونے شروع ہو جائے گا کیونکہ عدالتوں کے فیصلے سب الٹیسی سے فیصلے آتے ہیں دلیتوں کے خلاف آتے ہیں مسلمان کے خلاف آتے ہیں پشڑوں کے خلاف آتے ہیں جو پونجی پتی ہے وہ فیصلہ اپنے فیور میں لے جاتا ہے چاہے ہو کرتے ہیں پر فیصلہ دینے والے وہ جلم کرنے والے وہ تو جہاں کیسے ملے گا جو جلم کر رہا ہے اسی کا بڑا بھائی وہاں پر نیائے دے رہا ہے تو نیائے دے گا وہ نیائے کرتا ہے نہ دلیتوں کو کسی بھی ماملو میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے میرے سامنے کیس آئے ہیں سب میں انجائے ہوا ہے کسی میں بھی نیائے نہیں ملا اس لیے برامن سارے بیٹھے سب جگہ پوری دیش میں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ہر سیٹ پہ مین سیٹوں پہ برامن بیٹھا ہے اس برامن کو روکنا بہت ضروری ہے اس دیش کے لیے کیونکہ برامن نے کبھی بھی بڑیے کو بھی نہیں بننے دیا وہ ٹھیک ہے وہ اپنا بیزنس ہے وہ آگے بڑھا ہے اس نے ٹھاکر کو بھی نہیں اٹھا نہیں آپ منوشپرتی میں جو لسلوک آئے ان میں پڑھی ہے برامن کو سروچ بانا گیا بڑیاں کو بھی اس سے نیچے بانا گیا ہے ٹھاکر کو بھی اس کے نیچے راجبوت کو بھی اس کے نیچے بانا گیا اور دلیتوں کو تو شدر کا ہی گیا اس کے بعد تو سب دلیت بچتے ہیں چارید تو ورن ہے برامن چھتری ویش اور شدر تو شدر دکت ہی آئی ہے ابھی تک جو اس سماج میں شدروں کو اندھیسوالدو فسا گے رکھا ہے چاہے وہ شدروں چاہے عتی شدروں اس عتی شدر کی وجہ سے جو اس دیس میں بیوستہ پنپائی گئی ہے جن لوگوں کا یہ کام تو وہ کام بھی نہیں کرنے ہیں عتی شدروں کو بتایا کہ تمہارا سیوہ کرنا ہے تو سیوہ تو کرنے دو سیوہ بھی نہیں کرنے دیتے تو عتی شدروں کا تو برا حال ہے اور پچھلی جاتی کو ہندو ہندو کہہ کر کے اس کو برگلا دیا اور اس کو بنا دیا ہندو سے کبھی نہیں بتایا تو سدر ہے سدر کو پتہ لگ جائے گا جس دن اس دیس میں پچھڑی جاتی کے لوگوں کو اس دن وہ لوگ اس پہ ستہ پہ کابیج ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جائے بھگوان جاتب جی تھے وچار ہیں آپ نے سنائے نے لیکن ایک بات ہے اس دیس میں نہ ہی برامان دوشی ہے اور نہ ہی اس دیس میں مسلم دوشی ہے نہ ہی اس دیس میں ہندو دوشی ہے دوشی تو صرف کٹرواد ہے چاہے وہ برامر جب کٹروادی بن جاتا ہے تو وہ اس دیس کا وناش کرتا ہے جب اس دیس کا راجپوت جب وہ کٹروادی بن جاتا ہے تب وہ اس دیس میں کہیں نہ کہیں ہلچل پیدا کرتا ہے اور اسی طریقے سے دلش سمان جو ہی جب وہ خود کے کٹروادی ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دیس میں ماحول خراب ہوتا ہے ہمیں سمانتا اور بندوتا کی طرف رہنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے دیس میں سمانتا اور بندوتا صدیوں سے رہی ہے وہی چیز ہمیں فالو کرنی چاہیے اور وہی چیز ہمیں ماننی چاہیے اگر ہم کٹروادی بنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دیش کے حد میں یہ بات نہیں رہی تب ہم کبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آپ کی آواز نیوز 24 لائی